حاضر حقیقت میں ہو شامدید آج آپ کے سامنے حضرت حولہ بنت عزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کروں گا یقیناً آپ کو پسند آئے گا حولہ بنت عزور کا نام تاریخ کے عراق میں اس طرح محفوظ ہے کہ وہ ایک بہادر ہاتون تھی جس نے فتوح شام کی سلسلہ وار جنگوں میں حصہ لیا زہمیوں کی مرہم پٹی کرنا فوجیوں کو پانی پلانا اور بوقت ضرورت مسلح ہو کر دشمن فوجیوں کا مقابلہ کرنا ان کی شجاعت اور بہادری کی ناقابل انکار دلیل ہے حولہ عزور کی بیٹی تھی جن کا تعلق بنو ساد سے تھا جنگی صفات کی حامل تھی اور شہری کے فن میں بھی کمال حاصل تھا داستان شجاعت ملک شام کے فتوحات کی مسلسل جنگوں میں سے ایک کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ مسلم افواج اپنے سپاہ سلا ریالہ خالد بن ولید کے حکم کے انتظار میں صف بستہ کھڑی تھی روم کی فوج کی صفوں کا طول و عرض کسی تھاٹے مارتے سمندر کی طرح تھا زمین و آسمان کی ہر شہ پر سکوت تاری تھا کہ نہ جانے مٹھی بر مسلمانوں کا انجام آخر کیا ہوگا کہ یکا یک کسی سندھ سے ایک نقاب پوش امدہ گوڑے پر سوار تیز و تند توفان کی طرح نمودار ہوا اور رومی فوج کی پہلی صف میں قیامت برپا ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے کئی رومی فوجیوں کی گردنیں ان کے تن سے جدا ہو گئی حالد بن ولید نے سوچا کہ یہ ضرور ضرار ابن عزور ہیں لیکن پھر سوچا کہ وہ تو اصول و ضوابط کے پابند ہیں ان سے اس غیر اصولی فعل کی توقع نہیں کی جا سکتی ادھر ضرار ابن عزور کا حیال تھا کہ یہ صف اللہ حالد ابن ولید کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا جتنا ذہن تھا اتنی ہی سوچ ادھر لوگ سوچ رہے تھے اور ادھر اصول شاہ سوار نے اپنے گوڑے کو واپس موڑ کر دوسرا حملہ کیا لوگوں نے ایسی شجاعت دیکھی تو جوش و خروش میں اللہ اکبر کے ایسے فلک شگاف نعرے لگائے جس کی گونچ سے زمین و آسمان کا سکوت ہی نہیں ٹوٹا بلکہ اس کی گردش تیز ترین ہو گئی اور جب تیسرا حملہ کرنے کے لیے وہ شاہ سوار پلٹا تو مسلمانوں کے جوش و غضب کو روکنا مشکل ہو گیا فوراً خالد ابن ولید نے عام حملے کا حکم دے دیا رومی جن کو شاید سامپ سون گیا تھا اس حملے کی تاب نہ لاکر جلد ہی میدان چھوڑ گئے خالد ابن ولید نے جنگ کے بعد اس شاہ سوار کو تلاش کرنا شروع کر دیا جب وہ شاہ سوار ملا اس کو اپنے پاس بلایا تب یہ راز کھلا کہ وہ بہادر شاہ سوار زرار بن ازور کی بہن خولہ بنت ازور ہیں اس کے بعد بھی کئی موقعوں پر اس مجاہ دانے کارہائے نمائی انجام دیئے جس میں سے ایک جنگ یرموک بھی ہے سعودی عرب میں بہت سی گلیوں اور سکولوں کا نام ان کے نام پر رکھا گیا ہے اردن نے عربی ہواتین کی تاریخ میں ان کے عزاز میں ڈاک ٹکٹ جاری کیا بہت سارے عرب شہروں میں خولہ بنت ازور کے نام سے سکول اور ادارے موجود ہیں آج ایک اراکی آل ویمن ملٹری یونٹ کو خولہ بنت ازخر یونٹ کا نام دیا گیا ہے متحدہ عرب ارمارات میں خواتین کے لیے پہلا ملٹری کالج خولہ بنت ازہر ٹریننگ کالج بھی اس کے لیے نامزد کیا گیا ہے ملٹری کالج بھی